صدق اللہ العظیم اللہ مسلح علی سیدنا و بولانا محمد مبارک وسلم حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسلط پر عزت کسی کے حصے میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب صیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھ رہے تھے میرے حضور کتنے خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے اس کے گھر ایکو آف ہو جائے تو آواز آسانی ہو جائے گی یہ ایک سادھی آواز ہو جائے جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا میں اور آپ تو چودہ سو سال کے فاصلے پر کھڑے ہیں جن لوگوں نے محبوب علیہ السلام کو صبح و شام دیکھا وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ بٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہو نہ کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کھینچو فرماتے ہیں ماں اتق تو میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں پوچھا گیا کہ وہ کون سا طریقہ تھا تو فرمانے لگے فَلَمَّا نَزَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَاتُ كَفِّ عَلَىٰ عَيْنِ خَوْفَ مِّنْ زِحَابِ بَسَرِ کہا جب محبوب کا جمال جہاں عرا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا کیوں خوفم من زِحابِ بَسَرِ فرماتے ہیں در لگتا تا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے یہ کون کہہ رہا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھنا ہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اللہ نے وہ حسنتہ کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا بیٹا یہ نا آواز میں گونج بہت زیادہ ہے اگر اس کو آپ ایک سادہ آواز کر دیں گے تو آسانی ہو جائے جزا کرو میرے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسنتہ کیا تھا امام زرکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے چلتے چلتے مدینہ تل منورہ سے باہر ہو لیے ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا تھا ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندے تھے میرے حضور جب وہاں سے گزرے نا تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئیں آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آجیں تیرے محبوب کو بھی پسند آجیں چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو محبوب کا خدا بھی خوش ہو بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی نراس ہو تو حضور علیہ السلام نے اہل کافلہ کو پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا کہا کتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں میرے شیخے طریقت پڑھا کرتے ہیں نی میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آجاوے نی میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آجاوے نی میں اپنا سارا کربر ویچاں جے پیارا محمد آجاوے انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا جب حضور علیہ السلام نے اپنے میٹھے لہجے میں پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو کہا ہاں بیچتے ہیں کتنے کا بیچتے ہیں اتنے کا بیچتے ہیں تیہ ہوگی تو حضورت میں کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آگیا میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیج دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیئے جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے اور جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ایک دوسرے سے پوچھنے لے گئے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو مو سے پھول جڑتے تھے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو کسی نے بازو پکڑا کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا تو ان کا پتہ پوچھ لیتا وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار ظلفے دیکھتا رہ گیا مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا تو حجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوے کے چند شرماوے عدی راتی چند چڑ جاوے جو رخ تو نکاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے کوئی میلا لفظ نہ بولنا یار نو میلی اکھنا مطا مرسے کافر ہوگے کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی دو ان کی ڈھارس مندی شاید یہ جو زمانتے دیری یہ جانتی ہوگی کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر زمانتے دیری کیا تو ان کو جانتی ہے کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں تو کہا پھر تو کیوں زمانتے دیری ہے کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے کہا اے اہلِ کافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے کہا ہاں ہم سے خریدا ہے کہا یہ خجوریں بیجین ہیں تمہاری زیافت کے لیے اور یہ خجوریں بیجین سے قیمت پوری کر لو وہ کہنے لگے قیمت بات میں پوری کریں گے پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے کہا یہی خجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستانِ مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے امامِ ذرکانی فرماتے ہیں سارے اہلِ کافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولتِ اسلام سے فیض یاب ہوگے تیری تک کے اداوہ میں مرید ہوگے مزہ تو اس بات کا ہے نا ہم تین گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے قائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ بڑھیں یہ میری اوقات ہے یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں ہاں ہاں وہی سے مزین دلائلِ نبوت نہ پیش کریں بلکہ صرف خموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینہ پہن جائیں تو بھی کمال ہے نہ مدینہ والے کا اللہ اکبر اسی لئے میرے شیخِ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورک پھول قرآن دے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اونو آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقادتی تو ساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں یار جو بات بھی نہیں کرتے اور مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے ہیں اللہ اکبر آئیے چند لمحوں کے لئے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرہ ادنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لئے کپڑے بھی بجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے دور سے ایک بوڑی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر کندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بھی چھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسا سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بوڑی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ السلام سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آکر بتلایا آقر کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاہد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ أَدْرَتْتُ وَالِدِيَّ اَوْ أَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورہ فاتح کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آجاتا وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں زمانے کو عملا بتایا ماں کا وجود کتنا مطبر ہوتا میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آکر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میرے آقا پوچھتے ہیں احیل والی داکہ کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں قالا نعم جی حضور زندہ ہیں قالا فافیہی ما فجاہی فرمائے جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راسی نہیں ہمارے سامنے حضرتیں اور ایسے کتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی موجود ہے ساری زندگی محبوب علیہ السلام کی دہلیس پہ حاضر نہیں ہو سکے ایک دن اپنی والدہ سے عز کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا ماں سے اجازت نہیں شوک و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں حضرت اویسے کتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد پہ تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی کہ چاند دن کے بعد جب میرے حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں واپس تشریف لائے تو حقق علیم علیہ السلام نے آتے ہی پوچھا کہ لوگوں میرے پیچھے کوئی شخص مجھ سے ملاقات کے لئے تو نہیں آیا تھا عرض کی حضور آپ کو کیا لگا حضور میں صحابہ مجھے اپنے یمن والے یار کی خوشبو آ رہی ہے عرض کی حضور میں اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں عرض کی حضور میں اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لئے کیوں نہیں آئے بلال حفشے سے آگے سلمان فارس سے آگے سوہیب روم سے اٹھ کر آگے اور یہ یہاں قریب سے دوبارہ آ بھی نہیں سکے تو حضور فرمایا کہ ان کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں اور کوئی جائے نہ جا کر میرے عویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ماں باپ کو یہ رتبہ اور یہ مقام میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے ملا ہے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا مو کالا ہو جاتا عزت اور عبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتہ بری گوت سے پھول جیسی بیٹی چھینتا گڑا کھوٹ کے دکہ دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا اگر کوئی باپ اتنا ظالم اتنا صفاق تھا تو وہ اس قابل تک کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلہ دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تک کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے وہ عملن بیٹیوں کو زبا کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے جس دور پہ بیٹی زبا کی جا رہی تھی جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلان کیا اور حضور اسلام نے کیا فرمایا بیٹیوں کو زبا کرنے والوں سن لو فاطمہ تو بدعا تو منی میری فاطمہ تو میرے جگر کبھی ٹکڑا ہے یہ کلمہ محبت بھی ہے یہ کلمہ جہاد بھی ہے دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے آج اس معاشرے میں بہن کا وکار ہے یوں ہی تو نہیں بڑا باپ اپنی جکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے جوان سال بائی فیکٹری میں اور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے یار کل تک تو یہ باپ زبا کرتا تھا کل تک تو یہ بھائی زندہ درگور کر دیتا تھا ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھار دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا یہ فیض ہے ملاد والے آقا کا جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور زبا ہوتی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور میں آئیشہ آج کیا ہوا ارز کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آکر دروازے پر صدا لگائی میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک خجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا حضور اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے ایک دائیں جانی والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانی والی بیٹی کو کھلا دیا حضور ماں خود بھی بھوکی تھی اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے تو حضور میں سنو آئیشہ اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی ہیں اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں خود فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی پھر اس نے ان کی پرورش کی ان کی تربیت کی یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی تو میرے حضور پرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں یہ عزاز یہ تقریم کس کو ملے گا بھئی جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی جس نے بہنوں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھے ہوں گے میں نوجوانوں سے بالخصوص کہنا چاہوں گا میں جانتا ہوں اس دور کے اندر دو بہنوں کی ذمہ داری نبھانا بڑا مشکل کام ہے دو بیٹیوں کا جہیز اکٹھا کرتے کرتے بڑا باب خود بیمار ہو کے بستر تک پہنچ جاتا ہے جوان بھائی کے اپنی جوانی ڈھلکنے لگتی ہے ایک طرف مہنگائی کا بڑھتا ہوا توفان اور دوسرے طرف لڑکے والوں کی طرف سے جہیز لسٹ کی لمبی ڈیمانڈ بڑا مشکل ہے دو بہنوں کو بیانا بڑا مشکل ہے دو بیٹیوں کی ذمہ داری نبھانا بیٹی کے پیدا ہوتے باپ سوچنا شروع کرتا ہے اور بیس بائیس سال تک مسلسل بیٹی کی فکر میں رہتا ہے میں مانتا ہوں بڑا مشکل کام ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا اس کام پہ ڈٹے رہنا محنت کر لینا مزدوری کر لینا لیکن بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا بہنوں سے نفرت نہ کرنا اگر تم نے بیٹیوں سے وفا کی اگر تم نے بہنوں سے محبت نبھائی تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی رحمتوں سے بائید نہیں کال اس ایک کام کی وجہ سے محشر کے بڑے مجمع میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے نیڑے کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹیوں سے وفا کی تھی یہ وہ شخص ہے جس نے بہنوں سے محبت نبھائی تھی بہنیں کتنی پیاری ہوتی ہیں اور بہنوں کی محبت کیا ہوتی ہے یہ زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکر بتلایا آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی میرے حضور درے یتیم ہیں لیکن جب رزاد کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سادیہ صلی اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشنے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنوساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گوتھ میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی ہر بہن کی گوتھ میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے اس کی اٹھوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی تو وہ نقوش کو میار حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میکسن سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا تو وہ کہتی نے نے شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے کتو میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فقر سے بلاند ہو جاتا اور وہ حضور الاسلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب قیلانا محمدہ شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے کال اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلو نہار گزرتے گئے حضرت شیمہ کی شادی ہوگی مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی حضور الاسلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی ان کے کچھ بندے قتل کر دیئے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نگلے ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا ہی سرڈا لو پوچھا یہ فنڈ کس لئے اکٹھا ہو رہا ہے یہ رقم کیوں جمع کی جاری ہے تو کہا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے ادعاء نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آگے کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں کہا پھر فران اکٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کرو گی کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں کہا تم ان کو جانتی ہو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب عدب کی آیات نازل ہو چکی خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھتو صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرہ دے رہے تھا حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونک دی رک جاتے ہاتھی عورت جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے آگے تو بغیر اجازت کی جبریل نہیں جا سکتے تو کو روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا تلواریں سونک دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹا کے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبی کو کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں یہ آواز کانوں میں پڑی صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگے نگاہیں نیچی کر لی تلواریں پیچھے ہٹا لی حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملا بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے پھر چند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا سازو سمان اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب الاسلام کے عدب میں کھڑے تھے کہ حضور خود صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نماز آپ مالکِ کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن محبوب جی اتنا تو بتائیے آج کوئی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا حضور خمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آگئی تھی اور جب بہن دروازے پر آ جائے اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا تھا زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب الاسلام کی دہلیز نور سے ملا ہے آج جن کے نام پر میں اور آپ کم کم روشن کر کے جنڈیاں لگا کر اور چراغہ کر کے بیٹھے ہیں ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں انہوں نے تو کافر قیدی بھی چھوڑ دیے تھے تو کیا ہم بھی بہنوں کے لیے اتنے محبت کے جذبات رکھتے ہیں اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ چراغہ اور یہ جنڈیاں بھی مبارک بات پیش کر رہے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آج سے کوئی تیس چالیس سال قبل جب دو خاندان آپس میں اولد جاتے تھے یا جب دو قاتل اور مقتول پارٹی کا جگڑا ہو جاتا تھا اور سلو کا کوئی رستہ نہیں نکلتا تھا تو درمیان میں بہن کے بیٹی آ جاتی تھی اور لوگ اپنے قاتلوں کو بھی معاف کر دیتے تھے کہ اب بیٹی نے گھر میں آکے چادر کا واسطہ دیا ہے اب بیٹی کی خاطرہ ہم قاتل کو بھی معاف کر دے یہ کال تلک بیٹیاں اور بہنیں اتنی محتبر تھیں لیکن اگر آج وہ تقدس برقرار نہیں رہا تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے تو وہ جو چاہوں گا جس دور میں بیٹی زبا کی جا رہی تھی جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی مڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی عورت کا چوتھا خوبصورت روح جو شریعت نے دیا وہ بیوی کا روح لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر آپ دیکھیں جہاں بیٹی زبا ہوتی تھی بہن زندہ درگور کر دی جاتی جہاں ماں جیسا رشتہ بھی بازاروں میں بک جاتا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ آج کے استعزیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ازواج متحرات کے ساتھ جو حسن سلوک کا درس عملن پیش کیا زمانہ ان کی مثال نہیں لاسکتا کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں کسی کے لئے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیجتے ہیں حضور کسرت کے ساتھ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بڑی عورت کو نہیں بھولے فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے آئیشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے بکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا کہاں نو سے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر ارز کی کہ میری والدہ چادر مانگ لی آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمائے بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے کہا کہ میری والدہ چادر مانگ لی ہے تو چادر بھی پیش کر دی اور ساتھ چلتے چلتے میرے حضور بھی تشریف لیا اور حضور میں کہ خدیجہ تُو نے چادر کیا کرنی ہے ارز کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوہ ثابت ہوگا میری بڑی آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے یہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے کہ مجھے اگر شہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی زمانت ہوگی حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خدیجہ تُو نے تو صرف چادر مانگی ہے لَوْ اَرَتِي جِلْدِ لَآَتِي تُو کی اگر تُو مجھ محمد کی جلت بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیتا زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے ملا ہے توجہ چاہوں گا وقت سمٹ گیا محبوب علیہ السلام کی تو تعلیمات یہ تھی ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کم کم روشن کیے ہم نے چراغاں بھی کیا ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچائیں ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں ہم دیگے بھی پکا کر کھلا رہے ہیں یہ سب کام باعث برکت ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر علج پڑے یا کوئی فتوہ امت پر لگا دے میں تو اس موضوع پر صرف ایک جملہ کہاں کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کونسی ہے خوشی ہوتی کیا ہے خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا یہ حضور کی وساطہ سے ہے لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں یہ کمک میں یہ روشنیاں یہ چراغ یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں بیٹا یاد رکھنا یہ باعث برکت ہونے کے باوجود یہ سب کچھ آغاز سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل میرے حضور کی ذات ہے منزل میرے محبوب کا پیغام ہے منزل ان کا اسوائے نور ہے ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے اور میرے شیخ طریقت منزل کی نشاندہی کیا کرتے ہیں آپ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ یہ دیکھیں اسلام لکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہاں نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضا قطع شکل و صورت چال ڈال انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکر آکے کہیں وہ دیکھئے ملاد والے آقا کا امتی آ رہا یہ ملاد والوں کی منزل ہے اس منزل کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور صورت پر حاصل کرنا ہے یہ دیکھو یہ میرے حضور الاسلام کی صیرت ہے سر بازار گزرتے ہوئے محبوب الاسلام کا وعدہ ہو گیا اس شخص نے کہا آپ یہیں رکیے میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں جانے والا جا کر بھول گیا میرے حضور وہیں پر انتظار کرتے تھے ایک دن دو دن تین دن گزر گئے میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے حضور والے ایک منٹ نہیں تین منٹ نہیں تین دن نہیں تین دن تک میرے حضور کھڑے نے اور تیسرے دن اس شخص کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہی کہ حضور جی میں جا کر بھول گیا تھا تو حضور صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا یار جس امت کو ان کے رسول نے تین دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو وہ امت وعدہ پورا کرنا بھول جائے سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں یہ میرے محبوب علیہ السلام کی صیرت کا حوالہ ہے نا کہ لوگوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر کا محاصلہ کر لی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر گھر کے باہر کھڑے ہیں خون کے پیاسے جان کے در پہ ہیں لیکن میرے حضور کو یہ فکر نہیں کہ لوگ تلواریں لے کر دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے حضور کو کیا فکر ہے میرے آقا کو یہ فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ ان کو واپس کیسے کرنی ہے امت کو تو تعلیم دی گئی جو تلوار لے کر تمہاری جان کا بھی دشمن ہے کافر بھی ہے تو امانتیں واپس کرنی ہیں ہمارا سگے بائی سے اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ریجسٹری پہ نام تو میرا ہے نا پھر میں دیکھتا ہوں تو میرے سے حصہ کیسے لے کر دیتا وہ حق جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہم وہ بہنوں کو واپس کرنے کے لئے تیار ہیں وہ مارا تھا ہی نہیں اللہ نے بیان کیا تیرے باپ کی جائدات میں سے اتنا تیری بیٹی کا ہے اتنا تیرے بہن کا ہے اتنا تیرے بائی کا ہے یہ اللہ نے بیان کیا تھا نا غیروں کا کیا دینا تھا ہم تو رب کا بیان کردہ بھی پورا کرنے کے لئے تیار ہیں کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو خوشی خوشی جائدات میں سے حصہ دیتے ہوں جو میرا تھا ہی نہیں میرے رب نے کہا دی یہ تیرا نہیں ہے میرا خاندان سارا بھی کھڑا ہو جائے میری پوری برادری بھی کہے نہیں دینا تو برادری کی کیا ہیسی ہے خاندان کی کیا ہیسی ہے یہ میرے رب نے کہا یہ تیرا نہیں یہ تیری بہن کا ہے یہ میرے رب نے کہا یہ تیری بیٹیوں کا ہے یہ میرے رب نے کہا یہ تیرے بھائیوں کا ہے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے میرے رسول نے تو کافروں کا حق بھی پورا کر کے ان کو واپس ہیا تھا اور میں اگر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میں ہوں پکا عاشق رسول تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں تعلیمات نبوی پہ کھڑا ہونا ہوگا شریعت رسول پہ کھڑا ہونا ہوگا اور پھر اس کے اندر معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی کہ معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوگا لیکن ہم چاہید کہ دو الگ خانوں میں دین اور دنیا کو دیکھنے کا مزاج رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک منزل نصیب نہیں ہو سکی منزل در رسول سے ملے گی منزل سیرت رسول سے ملے گی منزل شریعت رسول سے ملے گی اور ہمیں ان ذابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اپنی محفل کو بامقصد بناتے ہوئے ہم نے جو سنہمت بازوکات ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے کہ ہم نے محفل کی اشتہارات لگائے لوگوں کو جمع کیا مجمع بھی ٹھیک تھا نات بھی ہوئی تلاوت بھی ہوئی خطیب نے خطاب بھی کیا اور بہت سب کچھ اچھا ہو گیا اور ہم نے کہا کہ کام ختم ہو گیا واقعی ایک معنی میں دیکھے تو زیمہ داری ختم ہو گی کام تو ختم ہو گیا لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو حقیقت میں کام شروع ہی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ جو ہم نے رات سنا تھا جس پہ ہم جھوم رہے تھے جس پہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے تھے جناب صبح و دکان پہ وہ بات پوری ہوئی آکے تھا ماں نے آواز دے کر کہا بیٹا بات سنا ہم نے کہا نہیں میں تو موبائل پہ لگا ہوں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو ہمارا لہجہ بھی سخت تھا رات محبوب کی سیرت سنی کہ ماں کے قدموں کے نیچے محبوب نے چادر بچھا دی ہم نے سبحان اللہ کہا بڑی اچھی بات ہے لیکن جب صبح ماں نے بولایا تو ہم نے سبحان اللہ بھول کیوں گئی ہمیں وہ حکم بھول کیوں گیا محبوب نے تو بہن کے آنے پہ کافر قیدی چھوڑ دی ہے تو صبح بہن کے ساتھ جائدات کی بات چلی تو ہمارا لہجہ نرم کیوں نہیں ہوا تو اصل کام صاحب جلسہ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جو رات پیغام ہمی سمجھ میں آ گیا اس کے بعد عمل پیرا ہونا تھا اور یقین جانی اگر ہم اس مقصد کے ساتھ محافل کو سنے کہ جو ہم نے سنے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو میرے شیخ طریقت ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ بیٹا بندہ اگر تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں تقریر ایک بھی کافی ہوتا ہے لیکن اگر صرف کانوں کے چسکے کے لیے سنے تو پھر ربیل اول میں تیس جلسے سنے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی شہر کی محفل جو ہے وہ نہیں چھوڑی میں نے پورے پاکستان کے خطیب سنے ہیں میں یوٹیوب پہ بھی سنتا ہوں میں اس پہ بھی سنتا ہوں بڑی اچھی بات ہے دیکھیں اگر تیس دن کے ملاد کے جلسے پورے زلے میں ہم نے سنے لیکن ہم ابھی تک پانچ وقت کے نمازی نہیں بنے تو پھر رکھ کے صغور کرنا چاہئے کہ ہمیں بیماری اور لگی ہم کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں اور پھر ہم اگلی جگہ پہنچ جاتے ہیں پھر اگلی جگہ پہنچ جاتے ہیں عمل کے جذبے پیدا کیجئے رک جائیے اگر آج ہم دیکھتے ہیں بعض قدرین غلط فارمی ہوتی جس دن ہم نے ملاد کروایا تو ہم دیکھتے ہیں ملاد کروانے والا اس دن بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں وہ کبھی کلف لگے کپڑے پہن کے ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا کبھی پھولوں والے کا کبھی سٹیج والے کا کبھی سانڈ سسٹم والے کا یار حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھانڈ تھی جس دن ملاد کروایا اس دن بھی ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی آج تو ہم باوزو بھی تھے ہم نے کپڑے بھی پاک پہنے تھے ہمیں فلسفہ ہی نہیں سمجھ آیا کہ کرنا کیا تھا بڑا برکت کا عمل ہے آپ نے اتنا خوبصورت سٹیج سجایا اتنا جو چراغہ کی ہے محبوب کی محبت میں میں اس کی نفی نہیں کرتا لیکن کتنا اچھا ہو جائے آج جب یہاں سے کوئی نوجوان اٹھ کے جائے اگر کسی کی پانچ نمازیں رہتی ہیں وہ وضو کر کے گھر کا کمرہ دروازہ بند کر لے اور پھر فجر قضا کرے پھر زہر قضا کرے پھر اثر قضا کرے پھر مغرب قضا کرے اور عشاء پڑھ کے ہاتھ جوڑ کر مولا دیکھ تیرا بندہ آج واپس تیری دہلیز پر پلٹ آیا ہے کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا تو اس سے مانگنے کی چیز یہ تھی کہ مالک مجھے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کرتا گیا تیرا بڑا کرم ہوا تو نے مجھے محبوب کی ملات کے جلسے کی توفیق دی تو نے مجھے محبوب کے ذکر سے نوازا اب کرم فرمانہ مجھ سے راضی ہو جا اب مجھے پنج گانا سجدوں کی توفیق بھی دیتے تو یہ مانگیے یہ حقیقت میں مقصد ملات ہے بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ میرے ٹوٹے لسوں میں میرے بکھرے جملوں میں گمبد خزرہ کے مکین کے قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغہ کر دے اندازہ بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات و آخر دعویہ ان الحمدللہ اللہ سلامتا ہے اللہ سلامتا ہے